ڈلی کے مکہ منتری آروند کجیبال نے کنتم دیوست سماروں میں کہا کہ دلی میں امیری اور گھڑی بی کی کھائی کو مٹانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے سرکار دلی کے بزرگوں کو رانوڑا کا درشن کرائے گی ساتھ ہی انہوں نے عدودیا میں رام منتر نرمان اور رانوڑا کی پران پرشتہ پر کہا کہ یہ غرف کی بات ہے آروند کجیبال نے کہا کہ ہم دلی سے عدودیا کے تک بزرگوں کی یادروں کو پیجت کرنے کی پوری کوشش کریں گے ایک اور جہاں ہمیں بھگوان رام کی پرابطی سمرپیت ہونا ہے وہیں دوسری اور پوری منداری کے ساتھ اپنے راشت کے کلیان کے لیے سمرپیت ہونا ہے اگر ہم بھگوان رام کے راستے پر چلیں گے تو دنیا کو بھارت کا نمبر ورن دیش بننے سے کوئی نہیں روک سکتا چاروں طرف لوگوں نے خوبتصف منایا ایک طرف جہاں ہمیں شریران چندر جی کی بھگتی کرنی ہے دوسری طرف ہمیں ان کے جیون سے پریر نہ لے کر ان کے سندیش کو اپنے جیون میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے ان کا جیون بہت پریر نہ دائی ہے تمام قصے ان کے جیون سے جو ہمیں سندیش دیتے ہیں تیار کا بڑے سے بڑے تیار کا تیار کا محبت کا ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے اپنے پتا جی کے ایک آدھوش کے اوپر اپنے پتا جی کے کہنے پہ اپنا تمام راج پاٹ تیاغ کر کے وہ بنواس چلے گئے کل صبح بھگوان رام کا راجہ بھی شیخ ہونے والا تھا ایوڈیا کے اندر تمام تیاریاں کرنی گئی تھی سبھی ایوڈیا واسی ہر شلاص میں جھوم رہے تھے سبھی ایوڈیا واسی بہت خوش تھے کہ کل صبح بھگوان رام ایوڈیا کے راجہ بنیں گے سب لوگ تیار تھے اچانک شام کے وقت بھگوان رام کا سندیشہ آتا ہے کہ دشرت جی آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں بھگوان رام دشرت جی کے کمرے میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ دشرت جی بہت دکھی مند سے بیٹھے ہیں ماتا کے کئی ان کے پاس ہے کمرے میں گھسنے کے بعد ماتا کے کئی ان کو بولتی ہے کہ مہاراج نے مجھے دو ور دیئے اور میں نے ان سے وہ دو بی جی پی سانسر دلیت بھوشنر پشن منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی کے ٹیپنی پر پرتکیر جیتے وہ کہا کہ انہیں رام اور سیتا کی سمجھ نہیں ہیں وہ الگ تھلگ ہیں اور سامات سے دور رہ کر کام کرتی ہیں آپ کو تعدے کی منتہ بینر جی نے کہا تک کہ بھاچپا مہلہ ورودی ہے کیونکہ وہ کیول رام کے بارے میں بات کرتی ہے ایسی بات پر تنزل کرتے ہیں وہ بھاچپا سانسر دلیت بھوش نے کہا وانا تو رام کو سمجھ سے ہونا ہے سیتا کو ان کی ادانیتی ایسی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں وہ بھاچپا اور رام کا ورود کرنے کی پرکیریاں میں الگ تھرک پر گئی ہیں وہ تین بھرمیت ہیں کہ وہ کبھی کانگریس و سیپی اے تو کبھی بھاسپا کے خلاب بولتی ہیں دیکھئے یہ تو بڑا بڑا بات کرنا پڑتا ہے جب سے انڈی ایلائنس کی بات ہوئی ہے کیونکہ انفیوشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مٹنگ کرتے ہیں ایک جگہ بٹکے کیونکہ چاہی پیتے ہیں کیونکہ سمجھ بھر بات کرتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہوتا ہے کوئی نیرنائے نہیں ہوتا ہے اور ہونے والا بھی نہیں ہیں لیکن مجبوری ہے اب موڈی کا جو پرواب ہے رام مندری کی پرواب ہے اس سے بچنے کے لئے میڈیا میں کچھ جانا چاہیے اور روز نیا نیا سٹیٹمنٹ آتا ہے کچھ تائی نہیں ہے مجھے لگتا کہ یہ جان نہیں ہے کہ اکھلے لڑیں گا تو جیت نہیں پائیں گے لیکن ساتھ بھی نہیں چل سکتے ہیں تو اس لئے سٹیٹمنٹ دے کے میڈیا کرم ہو رہی ہے ابھی انتظار کریے بہت کچھ ہونے والا ہے ممتبانہ جی کہہ رہا ہے رام سمجھتی ہے نا سیتا سمجھتی ہے اگر رام کے بارے میں سیتا کا بارے میں اتنا پیار ہے تو اب الگ سے اس کا خلاف میں کیوں جلوس نکالتی ہے کیوں بروت کرتی ہے ان کی راجیتی ایسی ہے آپ تو سماج ایک طرف ہو گئے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں رام کا بروت کرتے کرتے ہیں بی جے پی کا بروت کرتے کرتے ہیں الگ تلگ پڑ چکی ہے اب کنفیوشت ہے خود ہی کب کنگریس کے خلاف بولتے ہیں کب سی پی ایم کے خلاف کب بی جے پی کے خلاف کوئی نیتی نہیں کچھ نہیں پارٹی برسٹ آچار میں ڈوئی ہوئی ہے ایڈی سی بی آئی کے نسانے پر ان کے سارے نیتا ہے جتنا برسٹ آچاری ہے تو کس کو بچائیں گے پارٹی کو بچا کر رکھنا مسکل ہے کیا آپ بولنے ان کو خود کو معلوم نہیں ہے مہاراست کلون آمالہ میں ممبئی ایکسپریس کے پروش اور نکاح دونوں چھوڑ پر بھاری چھوڑ اکچہ تینات کی گئی ہے ریپیڈ ایکشن فورس اور بم نیروتے دستہ بھی تینات کیا گیا ہے مہاراٹھار اکچن سمتہ ممبئی پر انہیں ایکسپریس کے مادین سے ممبئی کی اور جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں ممبئی کے پرانے راجمارک سیاترہ کرنے کی انیومتی دی ہے مہاراٹھار اکچن کارکر تر دونوں جارنگیں دعویٰ کیا مہاراچ میں اپنک چونون لاکھ ریکارڈ ملے ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ مہاراٹھار سمودھا کے سدس ہیں ساتھ انہوں نے تتکال جاتی پرانپت زارے کرنے کی مانگ کی ہے چارنگیں نے بیچ جنوری کو ہزار اس مرتعہ کے ساتھ جاننا زیدے سے ممبئی کے لیے مارچ نکالا تھا ان کی مانگیں کے عائل سرکار کے اوٹ سے نوکڑیا اور شکچہ نے پچھرا وقت سموں کے تحت مراتو کو آرکچن دیا جائے کئی وہانوں کے ساتھ یہ مارچ بدوال کو ممبئی کے لیے پونے سفہر سے گزرا اس کا سماپن 26 جنوری کو ممبئی میں ہوگا ممبئی کے لیے پونے سفہر سے گزرا ممبئی کے لیے پونے سفہر سے گزرا چنڈی گڑیں بچھلے تین دن سے سورج کے درشن نہیں ہوئے ادھکتم تاپا میں بھاڑی گراؤٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے سردی بہت زیادہ ہے دن میں بھی لوگ سردی سے کامپ رہے ہیں پرکوپ کو دیکھتے ہوئے یوٹی سکچہ بیواغ نے چھوٹیاں بڑھانے کے آدھرز جاری کر دیئے ہیں اب پانچ میں کچھا تک کہ بچوں کے لیے اسکول 29 جنوری سے کھولیں گے لیکن چھٹی سے اوپر گئے کچھائیں فیزیکل موڈ یا آن لائن موڈ میں لگ سکتی ہے محاصب بیواغ کے انسار آنے والے دنوں میں لوگوں کو سردی سے حلکی رہات مل سکتی ہے پچھلے کچھ دن سوزاری ریڈ میں بدل گیا ہے دھوپ نہیں کھننے اور شت لگ کے وجہ سے لوگوں میں کافی پریشانی ہیں شہر کا دکتاپ ماہ نگاہ دے سامنے ٹوڑکی سے سلسیت درج کیا گیا جو سامنے سے ساتھ ڈگری کم رہا موسیقی موسیقی اپنے دنپل لکھ سوا چناؤں لڑے گی اس پر پرتگیا جیتے کہ پشب منکال کے سی پی آئی ایم کے راجی سچی محمد سلیم نے کہا کہ ٹی ایم سے اگٹھن بی جی پی اور ایس ایس کے صلاح پر کانگریس کو بیواجد کرنے کیلئے کیا ہیا تھا تاکہ وہ انڈیا میں شامل ہو سکے نتیش کمار نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ ریلنگ سٹون کے طرح اپنا رخ بدلتی ہے ٹی ایم سے اگٹھن بی جی پی اور ایس ایس کے صلاح پر کانگریس کو تور کر کے آیا تھا تاکہ وہ انڈیا میں شامل ہو سکے نتیش کمار بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بے پیدی لوٹا کے طرح وہ بے پیدی عورت ہے اس لیے ماحول دیکھ کر ہوا دیکھ کر وہ سمجھتی ہیں اور ابھی وہ شروع سے ہی انڈیا کے ساتھ زیادہ رہنا پسند کرتی ہیں کبھی کبھی کانگریس کے ساتھ آتی ہیں کبھی کبھی اکیلیچر نہیں گوز کرتی ہیں تینومل کانگریس بنی تھی اس لیے بی جی پی کے مسورہ سے رسس کے مسورے سے کانگریس کو توڑ کر کے تاکہ وہ انڈیا میں جا سکے اور ابھی یہ کہہ رہے گی چناؤں سے پہلے نہیں جا پائیں گے چناؤں کے بعد جائیں گے ایسا انڈیگٹ کیا کانگریس پارٹی کے پور پرمک راہو گاندی کی بھارت جو نایاترہ پشن منگال میں انٹری کر چکی ہے اپنی انٹری کے ساتھ راہو گاندی نے یہ میسیج دیا کہ وہ انڈیا گردندن کی اپنے صحیحوں کے دل تینومل کانگریس کو چناؤتی دینے کے لیے یہاں نہیں بلکہ انگوسات کھرے ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں بنگال میں آنے کے بعد راہو گاندی جنتا کوئی سمجد کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے آئے ہیں اس لیے ہم اپنی یاترہ میں نیا شب جوڑا ہے اس دور انہوں نے اشارہ اشارہ مسندس جاتے بھی کہا کہ اس سننے آئے خلاف انڈیا گردندن ایک ساتھ لگنے پر جا رہا ہے کچھ بھی آدمی تینومل کانگریس پارٹی کرتا ہوں نے کافی لوگ کو ایک پوشٹر دکھا جس میں لکھا تھا بنگال میں دیدھی کافی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹی ایم سی اور کانگریس انڈیا گردندن کے تحصے ہوگی ہے لیکن بنگال میں آگامی لوگ سبح شناؤ کے مدنظر ان دو دلوں کے بیس سیٹ پڑھ والوں کے لگے کھٹاز بڑی خبریں آتی رہی ہیں دوہیدہ چوبیس قیام چناؤں سے پہلے کانگریس کو کاناٹک میں بڑا جھٹکا لگا ہے کاناٹک کے اپرو مکہ منتری جگدیش شیٹار نے بیجی پی کا دامن تھام لیا ہے دل لے اس سے بھاشپا مکہ لینے سینئر پارٹی کے نیتر پیش بیجی پی چیف پی آئی ویجندر کی موجودگی میں بھاشپا کا حصہ بنے بھاشپا کے سائسہ لینے کے بعد انہوں نے پترکاروں کو بتایا کہ پارٹی مجھے پورپ میں کئی زمینداریاں دے چکی ہیں کچھ چیزوں کو چل دے میں وہ کانگریس میں گیا تھا پچھلے آٹھ نو مہینے میں ڈیر ساری چرچائیں ویجی پی والے اس دوران مجھ سے واپس پارٹی معانے کو کہہ رہے تھے جگدی شیٹار ناگے بتایا کہ بیش کو درپار ویجندر بھی مجھ سے واپس بیجی پی میں دیکھنا چاہتے تھے میں اس سیکین کے ساتھ پھر سے باچپا کا حصہ بن رہا ہوں شاہ جہاپور کے تھانہ مدنہ پر چھتر کے گاؤں دلنگرہ سے گنگا آسنان کرنے کے لیے جا رہے ہے شہدالوی کے آٹو کو ٹرک نے ٹکر مار دی اس بھیشن سرک حاصے ہیں بڑا لوگوں کے موت ہو گئی ہے یہ حاصہ اللہ گھن کے گاؤں سوزگے کے پاس بریلی فاروق خواباد ہائیوے پر ہوا حاصے پر مکمونتی یوئیہ جتنات نے گہرہ دکھ جتاتی ہوئے مطوئے پرجن کے پرتی سمیدنا عدد کی ہے بتا جا رہا ہے کہ آٹو میں بارہ لوگ سبار تھے حاصے مارڈو چلک سمید سبھی کی موت ہو گئی حاصے کے بعد ٹرک چلک پھرار ہو گیا گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد ڈی اے ممش پر تاپ سنگیہ سبھی آشوک کنمارمینہ اور جلالہ باد کی ادھائے کہ ہر پرکاش ورمہ موقع پر پہنچے گھٹنا کے سمبت میں گھٹامینوں نے جانکاری کی پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر گھٹنا کی جانت شروع کر دی پردھان ملتی نیر مدی نے بلند شہر کے چولہ میں انیس ہزار کروڑ کی پرجناؤں کا لوکارپن کیا پی اے مدی نے بلند شہر میں کلیان سنگھ کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ ایدیا کو دیکھ کر کلیان سنگھ پر اصن ہوں گے پردھان ملتی نمودی نے کہا کہ یہ ہمارا سو بھاگیا کے دیش میں کلیان سنگھ اور انہوں کو جیسے انک لوگوں کا سپنا پورا کیا ہے لیکن ابھی بھی شیصف تداشت کا نیرمان اور آس اچھے سماجک نے آئے کہ ان کا سپنا پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی گتی بڑھانی ہوگی اس کے لیے میں ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا ایدیا میں نے رام ڈالا کسن کے لیے تھے کہا تھا کہ رام ڈالا کے پران پتشتہ کاریاں سمپن ہوا اب راشت کی پتشتہ کو نئی اوچائی دینے کا سمائے آ گیا ہے ان سی پی کے پنگوش شرپ پوار کے پوتو روحید پوار اندینوں سرشوں کا کندر بنے ہوئے ایڈی نے بودھوار کو بارہ ماتی ایک رو چینی میل معاملے کو لے کر ان سی پی بودھائے کو روحید پوار سے 11 گھنٹے کی پورستاز کی ایڈی کے پوستار دران سپریت سے لیے اور جتنے روارڈ سمیت پاٹے کئی بڑے نیتہ کارکرتہ کے ساتھ جنسے کے دفتر کے باہر تھے اب اس پر شپشینہ ادھو گھٹ کے نیتہ سنجے راؤت کا بڑا بیان سامنے آ رہا ہے سنجے راؤت نے کہا کہ یہ ایڈی کی کاروائی نہیں بلکہ یہ بی جی پی کی کاروائی ہے روحید پوار پر ایڈی کی جانچ کو لے کر سنجے راؤت نے میڈیا سے بات کرتے وہ کہا کہ یہ ایڈی کی کاروائی نہیں بلکہ یہ بی جی پی کی کاروائی ہے